بسم اللہ الرحمن الرحیم زکر زلہ بھکر کی تحصیل دریہ خان کا جہاں کے باسیوں نے دو ہزار آٹھ کے زمن انتخابات میں میا شبا شریف کو بلا مقابلہ ممبر پنجاب اسمبلی بنایا اور جناب وزیراعلا پنجاب بنے اور پھر مسلسل دس سال تک وزیراعلا پنجاب رہے دریہ خان کی تاریخ کچھ یوں بھی بیان کی جاتی ہے سردار کلاد خان بلوچ کی اولادیں اسماعیل خان دریہ خان اور غازی خان نے اپنے اپنے نام پر شہر بسائے کچھ حوالوں میں رحیم یار خان کو بھی ان کا بھائی اور بنو اور لکی کو ان کی بہنیں بتایا جاتا ہے جن کے نام پر شہر آباد ہیں کچھ لوگ اس علاقہ میں بہت قدیم دریہ کے بیس اس علاقہ کا نام دریہ خان دیکھتے ہیں دریہ سندھ کے کنارے آباد دریہ خان میں حضرت پیر بڑھایا سلطان کے پہلے سے شیر شاہ سوری روڈ گزرتا ہے پنجاب اور کے پی کے کو ملانے والے دریہ خان کے قصبہ پنج رہی میں ٹبا اکبر شاہ کے مقام پر بلبندور کے شیر خان موظم کے کوس مینار کے نشانات ملتے ہیں ایسے ہی آثار دلے والا روڈ پر کارٹ موڑ کے مقام پر پائے جاتے ہیں ان میناروں سے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی ڈاک کے نظام کے تحت یہاں مینار پر ایک سبق رفتار گھوڑے کی ہمرا سوار موجود ہوتا تھا جو دوسرے مینار سے آنے والے گھوڑ سوار سے ڈاک لے لیتا اور اپنی ڈاک اسے تھما دیتا اس نظام کے تحت آج کی کورئر سروس کی طرح چوبیس گھنٹوں میں ڈاک پہنچائی آتی تھی دریہ خان کے محلہ اسلام نگر میں قبل آج پاکستان کی ہندووں کے مندر اور سکھوں کے گردواروں کی باقیات بھی ملتی ہیں بنگیال آباد میں اٹھارہ سو اٹھائیس میں تعمیر کردہ قدیم تاج مسجد کے سامنے ایک قدیم امارت اور محلہ میڈل سکول میں تعمیر پرانے مکانہ دریہ خان کی قدیم تحزیب کے گواہ ہیں دریہ سمائل خان بنو اور منکیرہ کے ساتھ دریہ خان اٹھارہ سو ساٹھ تک ڈویجنل ہیڈ کوارٹر لیا کی تحصیل رہی آج کا ذلہ بھگ کر اس وقت کی تحصیل دریہ خان کا حصہ تھا دریہ سندھ دریہ خان کے کچھا نصیب سے گزرتا تھا دنیا کی تاریخ اس بات پر متفق ہے محققین اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انسان نے اپنا تحزیبی پڑھو پہلا تحزیبی پڑھو دریاؤں کے کنارے ڈالا اور دریہ سندھ یہ پیر بڑھایا سلطان کے پہلوں میں کچھا نشیب میں بہتا تھا لوگ جانتے ہیں کہ انیس سو اسی کے بعد ڈیر سمیل خان دریہ سندھ ڈیر سمیل خان اور دریہ خان کا دریہ سندھ کا پل بناتے ہوئے دریہ کے رخ کو موڑا گیا ضرورتا اور میں یہ بھی بتاؤں کہ اب بھی دھیر سارے لوگ انہیں یاد ہے یہ کچھا نشیب میں کھرموں کے مقام پر تختے کے لکڑی کے پل لوگوں کو یاد ہیں اور یہ غمازی ہیں اس دریہ کی اور یہ غمازی ہیں دریہ خان کی قدیم تحزیب کی قدیم رہن سہن کی اور یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دریہ خان ایک قدیم شہر ہے دریہ خان کے باسیوں کی زبان سرائی کی ہے اردو، پنجابی، پشتو اور دیگر زبانے بولنے والے لوگ بھی یہاں بڑی تعداد میں آباد ہیں مسلمانوں کے مذہبی جگانگت کے اس ماحول سے لاری اڈا کے قریب رہائش پذیر کرسچن کیمیونٹی بھی خوش ہے دریہ خان میں ہماری کرسچن برادری بلکل محفوظ ہے اور تمام مسلمان بھائی ہمیں ہر قسم کی سپورٹ کرتے ہیں اور زلعی انتظامیاں ہمیں عبادتاتی پروگراموں میں سیکورٹی فرام کرتے ہیں اور اچھے نتائج اور اچھے اخلاقات سے ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہمیں کلمہ یہ ترغیب دیتا ہے کہ ہم سب سلامتی سے رہے ہیں اسلام نام ہے دین سلامتی کا سلامتی کا معنی ہے تم ایک دوسرے پر سلام کرو دریہ خان کے لوگوں کے پہناووں میں چولا، تہمند، لاچا اور پگڑی شامل ہیں شروار کمیز اور پینٹ شٹ بھی پہنی جاتی ہے گلی ڈنڈا جسے گیٹی ڈنڈا کہا جاتا ہے جھوتی چھپڑ ایک وقت میں سریکی لوگوں کے کھیل رہے ہیں پیڑ کوڑی اور دودا جیسے کھیل بھی سریکی لوگوں کے مقبول کھیل ہوا کرتے تھے کشتی کا کھیل بھی یہاں کھیلا جاتا رہا ہے کبڑی دودا ہمارے روایتی کھیل ہیں نوجوانوں کو صحت مند رکھتے ہیں کم خرچ اور سستے کھیل لیکن افسوس کہ ان کھیلوں کو خاص حکومتی سرپرستی حاصل نہیں ہے دریہ خان کی مشہور و معروف پیلوان نصیر احمد بتاتے ہیں کشتی کا پیلوانی جو ہے نظریہ خان میں بڑا نام ہے لیکن اب یہ ظل دوال کا شکار ہے اور اس فن کو آگے بڑھانا چاہیے اور یہ جو کام ہے اب یہ کچھ ہمارے سامنے جمنیزم وغیرہ بھی بنے ہیں اس میں بھی بہت کوشش ہو رہی ہے کہ بھی پیلوانی کا فن کو زندہ کیا جائیں اور کچھ آفر بھی ہو رہی ہے ہمیں یہاں سے لیکن کوئی صحیح توجہ نہیں دی جارہی ہے ابھی اس کام کے لئے تھل اور کچھا نشیب کے لوگ جو کبھی لکڑی کے حل کے ساتھ زمین کو نرن اور پیل اور کوئے سے زمین کو پانی دیتے آج ذریعہ مشینری سے حل چلاتے ہیں اور موٹر پم سے پانی نکال کر زمین کو سیراب کرتے ہیں یہاں کے لوگ گندم گنا مونگی گوارا اور سورج مکھی کی فصلوں کے ساتھ ساتھ بھنڈی توری بینگن شلجم کریلا ٹینڈا گھوبی قدو اروی وغیرہ کی سبزیات بھی اگاتے ہیں تھل کے لکو تک سہرا کے کسان بارش اور تھل کے نال کے پانی سے فستوں کو سہراب کرتے ہیں تھل کے نال تھل کے علاقہ کو ایک لمبے عرصے سے سہراب کرتی آئی ہے تاہم ان دنوں تھل کے نال کو ایک اچھی مرمت کی ضرورت ہے دلے والا میں تا حد نظر ٹیلوں سے کسان چننے کی بڑی فصل اگاتا ہے خود دلے والا چننے کی بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں سے علاقے کو اچھا کاروبار ملتا ہے سردی خزان بہار کے موسموں میں گرمی سردار ہے پچاس باون ڈگری سنٹی گریٹ یہاں مائی جون میں گرمی کی جوانی کا درجہ حرارت ہے لیکن اس شدید گرمی میں اللہ کریم کی خصوصی شفقت اور کسان کی محنت تربوز لوگوں کا مددگار ہوتا ہے دریاخان کے کرپو جوار میں کاشت کیا جاتا ہے تربوز گرمی کا بڑا توڑ ہے تربوز یہ ایک مکمل غزہ ہے خاص کر گرم مزاج آدمی خاص کر ہیپیٹیٹس کے مریض اور جرکان کے مریضوں کے لئے ایز علاج بھی یہ بہت مفید ہے اور دوسرا یہ دیر حضم ہے دیر اس کو ایک سے دوسری چیز کے ساتھ میرا کے کھانا نہیں دریاخان میں خربوزہ بھی اگایا جاتا ہے گرمی کے مہینوں میں عام جبکہ سردی میں مالٹے کی اچھی فصل حاصل کی جاتی ہے کھیتی باڑھی کی طرح مویشی بھی معیشت کے ساتھ ساتھ صبح و شام کا حسن ہے ریور لے جاتے چرواہے کے وازوں میں کاندھوں کو چھوٹی ڈانگ ایک نظارہ ہے تو مویشیوں کے گلے میں بندھی ٹلی کی آواز محول میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے شہری اور دلاتی آبادیوں میں شادیوں کا اپنا رنگ ہوتا ہے دریس یہاں کا خوبصورت رکس ہے یہاں کے میٹھے اور صاف پانی سے بنے مزیدار کھانے زیکہ میں ایک نام رکھتے ہیں صبح جہاں کا مرغوب کھانا ہے گوشت اور مخصوص مسالوں سے تیار کرتا شربے میں باریک روٹی جس سے مقامی زباہ میں مانے کہا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ٹالی جاتی ہیں جس سے لوگ بہت شاک سے کھاتے ہیں باریک مانے توے اور تندور کی بجائے لوے کی بٹھی پر پکائے جاتے ہیں بینگن کا بھرتہ مقامی لوگوں کا پسندیدہ سالن ہے مقامی زباہ مقامی زباہ جاتے ہیں جاتے ہیں تا چاٹی کی لسی کے ساتھ عروی کے پتوں سے بنے گچے بھی چاہ سے کھائے جاتے ہیں ہربیوں کے پتوں تک گچھے بڑا مزہ کرے اور ہمارے جو میمان ہیں یار دوست ہیں باہر کے وہ سارے کام آکھ بھی ہمارے واسطہ گچھے تیار کر رکھو ہمارے اور وہ بڑے لذیذ ہوں اور خوشی سے وہ کھانا پسند کر رہے ہیں اور بڑے ذائکے دار ہوں ہیں پودی کے گولگپے سالہ سال سے زیکہ کے ساتھ ساتھ ایک یاداشت کا نام ہے کبھی سینٹر پریمیر سکول کے باہر گولگپوں والا پودی طلبہ کو آج بھی یاد ہے بڑے مزہ دار میرا گور گور مال ہے جیسے گورے گالرے گولگپے والا آیا گولگپے لایا چوری کرنا جرم ہے پیارے محنت کر کے کھانا روکھی سوکھی کھا کر بھائیا لمیتان کے سونا بھائیا لمیتان کے سونا آنا ننے آنا گولگپے کھانا قابلے کی کلفی تین نسلوں کی یاداشت ہے ہم چالی سال سے کلفی بھیج رہے ہیں انشاءاللہ عالی میار ہے اور عالی پہچان ہے ہمارے والی سیف ہوت ہو گیا اس کے بعد ہم نے یہ کاروبار سنبھال ہے فیس بک کی ایک پوسٹ کے مطابق فاروق آباد میں مسجد اہل حدیث سے خسور روڈ کو جا لگنے والی گلی انیس سو بانوے میٹر کی نبائی کے ساتھ سب سے لمبی گلی ہے کلورکوڈ روڈ پر ڈاکٹر عبدالود کی کلینک سے ریلوے پھٹک پر آ لگنے والی گلی سب سے چھوٹی ہے محلہ سیالہ والا میں غوثیہ مسجد کے بل مقابل اور محلہ شیخہ والا میں عاشق ملنگ کی دکان کے ساتھ والی گلی سب سے تنگ گلی ہے دلہ بکر کے دوسرے بڑے کاروباری مرکز دریاخان کی لکڑ منڈی کو ایشیا کی بڑی لکڑ منڈی کہا جاتا ہے تو نزدیک کے بڑے شہروں کے مقابل ایک بڑی فرنیچر مارکیٹ بھی دریاخان میں ہے یہاں کی دور دور تک پھیلی لکڑ منڈی سے خام لکڑی مختلف شہروں کو بھیجوائے جاتی ہے دریاخان لکڑی منڈی کا شمار پاکستان کی سب سے بڑی لکڑ منڈیوں میں ہوتا ہے ہزاروں لوگوں کی روزی روٹی کا دار و مدار بھی اسی لکڑ منڈی سے بابستا ہے اور یہاں ہم یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کی معیشت کیا پیہ جو ہے پاکستان کی سنت کا جو پیہ ہے اسے روان دوان رکھنے کے لیے بھی دریاخان لکڑ منڈی کا قلیدی کردار ہے ماہر کاریگروں کے ہاتھوں سے تیار کردہ عالی قسم کا فرنیچر بھی ملک میں دور دور تک مانگ رکھتا ہے دریاخان کا قدیم کشیدہ کاری بازار جہاں آج کشیدہ کاری کی دکانیں تو نہیں لیکن کبھی ہنرمان کشیدہ کار یہاں سے اچھا روزگار حاصل کرتا تھا کشیدہ کاری بازار کی طرح قدیم پان بازار میں بھی اب ایک آت کے سوا پان کی کوئی دکان نہیں ہمارا بازار پیسر سال سے پکا ہے اور پہلے یہاں چودہ پانہ دکانیں تھی بان بازار کے نام سے مشہور تھا اب صرف چار دکانیں ہیں دریاخان کا مین بازار آج بھی اچھا کاروبار کماتا ہے مین بازار سے ملحقہ افت مارکیٹ دریاخان کی پہلی اور قدیم مارکیٹ ہے دریاخان ہنرمندوں کا شہر ہے موٹر سائیکل برمت کی طرح کپڑوں کی سلائی کڑھائی میں دریاخان ایک بڑا نام رکھتا ہے زلہ بھکر کے ساتھ ساتھ کی پی کیے کے زلہ ڈیرسویل خان سے لوگ ہنرمندوں کی خدمات حاصل کرنے دریاخان آتے ہیں دہاتوں میں شام کی بیٹھک اور چوپال آج بھی آباد ہیں جہاں لوگ دن بھر کی مصروفیات شیئر کرتے ہیں اور دکھ سکھ بانٹتے ہیں اور وقت کو اچھا گزارنے کے لیے حسو بنجوہار کبوتل ٹولی جیسے محبت بھرے کھیل کھیلتے ہیں ساڑے آج بھی اس محولج پیٹھکاں تے چوپال آباد ہیں جتے بہ کے لوگ اپنے مسائل پریشانیاں شیئر کریں دیں اس ٹنشن زیادہ محولج واحد تفریح ہے سارے دہی علاقہ چھے دیری لوگوں نے مجسر ہے تے لوگ اس ٹوبوں مصطفیق تھی دیں دیں پین دیسی محولج دیسی گزامہ اس تو علاوہ اس محولج جتے ٹنشن بھونگ زیادہ ہے اسے چھے ہکرو جنرل مل بے کے تے ہکرو جنرل سلاح مجھورے تے پریشانیاں تے مشکلات تے ہکرو جنرل ساعت دیں دیں تے ہکرو جنرل ہم شیئر کریں شام کو بچیاں پھید پھیدارا اور کوکلا چھپاتی جیسے کھیل کھیل کر دل بہلاتی ہیں تو بچے اور جوان غلیل سے پرندوں کے شکار کو بھی پسند کرتے ہیں آپس کے تنازیات کو مل بیٹھ کر سطھ میں ہی حل کر لیا جاتا ہے اس طرح سے جہاں عدالت کے چہری کے چکروں سے جان چھوٹی ہے وہیں عدالتی نظام پر بھی بوجھ کم ہوتا ہے تنچائیت کے حوالے سے میں تو اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک انتہائی آسان اور انتہائی کم خرچ سسٹم ہے بلکہ خرچ کا تو اس میں نام و نشان ہی نہیں ہے اور ہماری جو علاقائی روایات ہیں اس میں بھی پنچائیت کو بڑی اہمیت حاصل ہے ایک تو پنچائیت کے فیصلے کو بہت زیادہ باوقار سمجھ جاتا ہے اور کسی بھی فریق کے خلاف اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو اس پر ایک اخلاقی پریشر ہوتا ہے برادری کا علاقے کے بزرگوں کا بڑوں کا اور اس کا جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ پنچائیت کے فیصلے کو ڈس اوے کرنے کی یا اس کو توڑنے کی ہمت بہت کم لوگ کرتے ہیں جبکہ عدالتوں کے فیصلوں پر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اپیلوں میں لوگ چلے جاتے ہیں جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دشمنی بھی بڑھتی ہے اخراجات بھی بڑھتے ہیں اور سب سے بڑا جو ظلم ہوتا ہے کہ عدالتوں پر کام کا بوجھ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ان کے لیے پھر بروقت انصاف فرام کرنا وہ ممکن نہیں رہتا تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنچائت ہمارے مسائل کا اور بروقت انصاف کی فرامی کا ایک بہترین ذریعہ ہے گھوڑا دارڈ نیزہ بازی اور گھوڑے کا رکس بھی دریعہ خان کی لوگوں کی اچھی انٹرٹینمنٹ ہے خوار کلا میں گھوڑا دارڈ اور نیزہ بازی کے مقابلے کرائے جاتے ہیں جس سے مختلف اضلاع کے لوگ محضوظ ہوتے ہیں تعلیم کے میدان میں سید مصود شاہ چہدری خلیل احمد چہدری نظیر احمد سید اکبر علی شاہ اور ملک سغیر احمد آوان مرہوم کی خدمات کا دریعہ خان مطرف ہے لنک مکر روڈ کو سغیر احمد ملک کی تعلیمی خدمات کے اطراف میں ان کے نام سے منصوب کیا گیا ہے حاجی عبداللہ آوان کو پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیم اداروں کا بانی تصور کیا جاتا ہے ملک فیروز آوان ملک محمد امیر آوان وزیر مہتاب بھٹی محمد خان نیازی محمد زمان خان نیازی جیسے اسادزہ نتش نگان علم کی پیاس بجا کر ملک کے طول و عرض میں کتنے ہی اداروں کی سربراہی کے لیے راہ پر پیدا کیے ہیں میرے اس شہر کو یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ بکھر میں جب پرائیویٹ سیکٹر کا تعلیمی اداروں میں پرائیویٹ سیکٹر کا شعور بھی نہیں تھا تو اس وقت ہمارے والدین نے یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کی بنیاد رکھی اسیقی دہائی میں جو سکولز بنے جہاں پر ان میں تعمیر ملت، الشمس، فلاح ملت اور سٹی پبلک سکول نے ایسی کوالیٹی ایڈیوکیشن متعارف کرائی جس نے ایسے ثفوت پیدا کیے جن کی مثال نہیں ملتی ان میں سے دو کام انام لینا چاہوں گا شوکت فیرو زبان جو کہ ڈی آئی جی جیل خانہ جات ہیں وہ انہی اداروں سے پڑے ہوئے ہیں ملک سرور نواز خواورد جو کہ ڈسٹرک بکھر اور ڈسٹرک لئیہ کے تمام پنجاب کالجز اور الائیڈ سکول کے اونر اور ڈریکٹر ہیں وہ بھی اسی میرے ادارے کے فارغ تحصیل ہیں جو ایک ایک بہت بڑی عزاز کی بات ہے شیر و عدب میں رو سخاوت علی مالی انجم عابدی اللہ جارساکی اور عبد الرحمن عابد سیما بھی بڑے نام گزرے ہیں مالی پانی پتی سہرے کے موجد جانے جاتے ہیں انہی کے ہم اثر عابد سیما بھی جن کے ایک شاگرد نے احمد ندیم قاسمی کو اصلاح کے لیے اپنی غزل پیش کی تو احمد ندیم قاسمی نے کہا کہ میرا زورے کلم اتنا نہیں کہ عابد سیما بھی کے شاگرد کی اصلاح کر سکوں پروفیسر فلکشیر لیل نے عابد سیما بھی کی شاعری پر تحقیقاتی مقالعہ لکھا جسے تعلیمی لحاظ سے منظور کیا گیا عابد سیما بھی کہتے ہیں جنو سامانیاں فطرت سے میری جذب کر لی ہیں بنیں گا خاک سے میری جو دیوانہ بنا کوئی عابد سیما بھی اور مالی پانی پتی کے ہمرکاب انجم عابدی کا ایک شیر بھی ملاحظہ کیجئے انجم در حضور کا ادنا غلام ہوں مجھ کو نہیں ہے واسطہ ہور و خصور سے معروف شاعر اسد جعفری دریاخان بھکر سے ملک بھر میں ایک پہچان رکھتے ہیں ان کی بیٹی کندیل جعفری نے ملک بھر میں اداکاری اور مذبانی میں نام کمائے ہیں تو نغمانہ جعفری کلوکاری میں ایک نام ہے موسیقی سرائکی گلوکاری میں دنیا میں بڑا نام عطاولہ خان کو عطاولہ خان عیسیٰ خیلوی بنانے والے سرائکی کے عظیم شاعر ملک سونہ خان بیوس دریاخان کے قصبہ دلے والا کے پاس ہی ہیں موسیقی ایک بڑے گلوکار کو نام دینے والی شخصیت بیوس سادہ مزاج ایسے کہ کہتے ہیں میں کیا شاعر ہوں عطاولہ خان نے تو کتنے ہی شاعروں کو گایا کہتے ہیں شاعری عطا ہے جس کا معافضہ حرام سمجھتا ہوں سادہ مزاج ایسے سادہ مزاج ایسے جنابو عطاولہ خان دے والد محترم نال میری پہلی ملکات انہا دی وساطت نال اس باد انہا دی نسبت چاہا کو عطاولہ خان دے نال میری تلہ گئی گئی جنابو اس حد تک چلے جائے کہ دو جیدیاں خوشیاں غمیاں تک ایسا ایک بہنا بہراو مانگا تھی کچھ سے قریب سادہ خان نے ملے جنابو عطا کمو بیش ترہی سو گیت گائن جنابو عطا اور چھیک سو لڑا گایا جی کافی گیتیں میں کون اپنی لٹی زندگیتا نہیں ارمان چاندولا تے کون اپنا اے دے وفا جاد ہو سی دلان دے تاجر و دنیا والو میں دلوی چیندان کوئی خریدے پہلا گی دونا جنابو عطا ترہتہ ریچے بے واس لب سڑ ونین شالا بے واس لب سڑ ونین شالا یہ اس کون کا جے ادا آنکھا بے واس لب سڑ ونین شالا یہ اس کون کا جے ادا آنکھا میں اپنا آپ مجھرم ہاں میں اپنا آپ مجھرم ہاں کی میں اس کون برا آیا کھا کی میں اس کون برا آیا کھا کی میں اس کون برا آیا کھا انیل چوہان شہری میں ایک نام ہے آکدیم اور محبت ایک نشاہ ہے ان کی کتابیں ہیں عباس واسف اور اجاز بھٹی جیسے شہر اس لیے کوئی نام نہیں بنا پائے کہ وہ کسی بڑے شہر کے باسی نہیں جی میں اجاز بھٹی میری تعلیم اہم فیل اقبالیات ہے میں سکول دے پرینڈ سکول دے ٹیچر ہاں اساں دریہ خان تحصیل دے گاؤں سوارا باد دے رانوال ہیں چھوڑ دے گاؤں ہیں اساں سرائی کی واسیب دے لوگ ہیں اساں سرائی کی زبان دے تکی چانے ہیں میں تقریباً اٹھاوی سال تو سرائی کی عدب دے خدمت کریں دے پین اور سرائی کی زبان دے فروغ کی تے کام کریں دے پین چند رشتہ دے چھوڑ 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 دے چھو مہدی افق کو واہ لگی ہے روح کو جی میں بھا لگی دل نال این کو چاہ لگی کل وادیاں گلنار ہن بھا بھا تھے کوسار ہن ایرات دے آسار ہن حالی وہاں کے حل ٹورے دھرتی دا سینہ ڈل ٹورے کر کھیتیاں جل تھل ٹورے تھکے توڑے لاچار ہن ولوی باغو بہار ہن دیوے بلے تھائشام ہے بھوراں دا قتلے آم ہے الفت دائے انجام ہے آدے دیوانا وار ہن مستی دے وچ سرشار ہن ایرات دے آسار ہن میہاں مہاگاں دھارایاں کھاوی تے تلڑا چارایاں دھدنال تھیلے بھارایاں دو بھے کھڑے سرشار ہن مگاگراں دے تار ہن ایرات دے آسار ہن ڈیوان لگا ملہ ازان کر کے وضو پیرو جوان تھی بے مسیطان دو روان جاری ذکر اذکار ہن حتبن کتاب دار ہن ایرات دے آسار ہن رنگ رنگ اوپرے چوپال دے چھوٹے وڈے کئی نال دے کسے سنی مہیوال دے دا دھے جو مزے دار ہن کئی ندر کئی بے دار ہن تھالی گھڑا لامن لگے کئی منچلے گامن لگے جمراں اٹھے پامن لگے اے دیس دے فنکار ہن گمنامتے نادار ہن ایرات دے آسار ہن آخر ندر آمن لگی ہر چیز اگلا من لگی خلقت سو من تھامن لگی خاموشیاں سرطار ہن خوابان دنر دو چاہے پانجرائی سے ابرتے نوجوان شائر شویب صدیقی نے بھی سننے والوں کو قابل قدر کلام دیا ہے نوجوان شائر کے ایک شیر نے تو انہیں نامور شائروں کی فرست میں لاکھڑا کیا ہے میرا نام بھی شیر کینا ہے دے کے بھی دستار سے لکھنے والا ہوں تم میری تشویر بنا کے لائے ہو یعنی میں نیواس کریں شیر و عدب کی طرح دریہ خان کے باسی ربط ملت کے جذبہ اور ضرورت سے بہت بھی واقف ہے معاشی طور پر آسودہ لوگ جانتے ہیں کہ معاشی مشکلات میں گیرے لوگوں کی مدد کر کے معاشرہ کو آسودہ کیا جاتا ہے دھاکہ بنگلہ دیش کی مسجد کی یاد میں تعمیر کرائی گئی مسجد بیت المکرم کے شفا خانہ میں حکیم محمد اکرم مستحق مریضوں کا مفت علاج کرتے ہیں فاروق آباد میں آلتاج رسٹ قربا کا مفت علاج کر رہا ہے برگیڈیر شفیق ٹرسٹ اسپتال گڈولا کی ایک شاخ دریہ خان میں بھکر روڈ پر کام کر رہی ہے جہاں ڈاکٹرز معمولی فیس پر مریضوں کو چیک کرتے ہیں میڈیکل ٹیسٹ اور دوائیاں غربہ کے لئے فری ہیں حاجی غلام و یدین پراچہ حاجی ریاض آوان عبدالزہر پراچہ حاجی رحیم بش پراچہ مرہومین بھی مستحق افراد کے لئے بڑی مدد تھے غربہ کے علاج اور جتیم بچوں کی شادیوں کو ذمہ داری سمجھا ملک بشیر آوان غریب آدمی کا سہارہ ہے مستحقین کے لئے مہانہ راشن غریب بچوں کی سگون فیس اور دیگر کاموں میں عام آدمی کے معاون ہیں الخیر فرنڈز غربہ کا ایک بڑا سہارہ ہے بزرگ شخصیات ملک فیروز آوان حاجی عبداللہ آوان اور ملک مہمہ شیر کلیار نے گزشتہ آٹھ سالوں میں سو سے زید جڑوں کی اجتماعی شادیاں کروائی ہیں یہاں تک الخیر فرنڈز کا تعلق ہے اس میں ہم چند دوست ہیں جو کار خیر میں حصہ لیتے ہیں اس کار خیر میں حصہ لینے کے لئے ہم نے یتیم بچیوں کی شادیوں کا پروگرام بنایا اور غریبوں کی آنکھوں کی اپریشن کا پروگرام بنایا اس کے علاوہ لوگوں کو عید پر تقریباً آٹھ سو جوڑا کپڑوں کا تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا دریہ خان کے نواہی علاقہ تھلہ سری کا رہائشی محمد اجاز آٹھ فٹ چار انچ کے قد کے ساتھ پاکستان کا طویل القامت شخص ہے چونتی سالہ محمد اجاز کا قد چودہ پندرہ سال کی عمر سے بڑھنا شروع ہوا اجاز کا کہنا ہے کہ کہنے کو تو میں ملک کی پہچان ہوں مجھے لوگ ملائشیا، سعودی عرب، فلپائن، دبئی، ساؤتھ افریقہ اور دیگر کئی ممالک لے کر گئے پیسہ بنایا گیا لیکن میرے حصے میں مازوری آئی محمد اجاز اجاز خواستہ میں پاکستان پانجاب دلہ بکہ جلیل خان تصویل دنار رہنے والا ہوں پاکستان کا فرمایا ہوں اور اٹھ خوٹ چار انج میری حیٹ لیکن میں چھوڑا مزدور ہوں اس میں جوا سے چل پہنے سالتا اور میری حکومت خائچ ہے دیرہ روڈ پر قبرستان شہیدہ ایک علمناک حادثہ کی داستان ہے تھانہ دریہ خان سے ملہکہ دکانوں کی جگہ پر کبھی بنے ہوئے پٹرول پومپ پر پٹرول لیتی دیرہ اسمائل خان جانے والی مسافر گاڑی میں آگ لگ گئی جس نے مسافروں کو بسم کر ڈالا کتنے ہی لوگ زندہ چل گئے سان نونی سو ستیر دوار کے دریہ خان لے دیتو باس چلیئے باس آئے گئے ڈاڑھ سان نائی باس آئے انہوں نے بساں چلیئے پٹرول لیں گے گئی ہے اٹھانک ٹیل پمائنے ٹیل پمائنی جاتی اچانک بندے سگرٹ بکھائیے سگرٹ نال اچانک بھالا کے باس دیرہ روڈ کا یہ قبرستان ایک عرصہ سے ختم ہو گیا ہے لیکن باس میں چل کر جہاں بھاگ افراد کی قبریں قبرستان شہیرہ کے نام سے باقی ہیں طالب حیدری دریہ خان کی صحفت کا پہلا نام ہے حکیم رفیو العارف مرہوم صلح بکر کے صحفتی حلقوں میں آج بھی قابل ذکر نام ہے شیخ رفیو العارف مرہوم دریہ خان میں صحفتی اداروں میں ایک نام رکھتے تھے مرہوم نے ایک ہی ادارے سے اپنا کام شروع کیا اور آخر تک اس ہی ادارے میں رہے اور اس وقت شہریوں کے مسائل ایمانوں تک پچھاتے رہے جب ٹیکس میسج اور خط کے ذریعے اپنی خبروں کو بھیجا جاتا تھا مرہوم حشمت یاسین خان صحفت میں اپنے وقت کا بڑا نام ہے حشمت یاسین خان اپنے دور کا صحفت کا بڑا نام تھے اس دور میں اپنے محدود وسائل میں انہوں نے ہفت روزہ سچائی دریہ خان سے لانچ کیا اور اس کے علاوہ فلاہی کاموں میں انہوں نے بہت حصہ لیا حشمت یاسین خان صحفت میں ایک اچھا کردار ادا کر گئے ہیں نیم حسن حاشمی، نصیر احمد ناصر، صفتر حسین آسم، فدا حسین آبدی، ڈاکٹر ایم شاکر، خالد بن عبس صدیقی، حاجی اصر، عاصف، عمران لیل اور شاہد ریاض دریہ خان کی صحفت کا ترہہیں خوبصورت تہذیب کا امین شہر دریہ خان تلاش روزگار میں بڑے شہروں کو گئے دریہ خان کے لوگوں کے دنوں کی آواز عطاولہ خان چون بیان کرتے ہیں چلو پھر سے اپنے گاؤں جلتے ہیں چلو پھر سے اپنے گاؤں جلتے ہیں ان بڑے بڑے شہروں میں ہم جیسے لوگ اج نبی سے اج نبی سے لگتے ہیں چلو پھر سے اپنے گاؤں جلتے 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 ہیں موسیقی